پہ کھارڈی کے جوڑوں پہ بس ایک لیس کی وجہ سے سوٹ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ لینا مجبوری بن جاتا ہے اور اس دفعہ میں نے خود لیسز لی ہیں ڈریسز لیے ہیں تاکہ میرا تھوڑا سا بجٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے کیونکہ چھے چھے ساست یا آٹھ اٹھ ہزار کے جوڑے یا چودہ چودہ ہزار کے جوڑے صرف سمر کے لینا تو بے وکوفی ہے چار سے پانچ ہزار کبھی جوڑا بند رہا ہے تو کم سے کم کوئی تین چار جوڑے تو بنے آپ ایک جوڑا لے کر آ جائیں تو اس میں کیا ہونا ہے کچھ نہیں ہونا اور یہ ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میری سسٹر کو بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن کرر کی وجہ سے وہ تھوڑا سا وائٹ کر رہی تھی تو پھر میں نے ڈن کیا کہ نہیں میں لے لیتی ہوں اگر آپ نہیں لے رہی ہیں تو یہ میں اس کے ساتھ لیس لے کر آئی ہوں اور یہ میں لے کر آئی سوٹ میں نے اپنے لیے پسند کر لیا میری سسٹر نے نہیں پسند کیا ان کو لگ رہا تھا گرمی کے حساب سے یہ رنگ بہت زیادہ ڈارک ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس طرح کے ہی تو ڈیزائن اور فیبرک چل رہا ہے اور سارے آٹلٹ کے اوپر بے وکوف بنا کے رکھا ہے سب گلز کو فلاوری سا پرنٹس ہے بہت خوبصورا سمری سا پرنٹ ہے تو میں نے اس کو بلکل نہیں چھوڑا میں نے اسے اپنے لیے لے لیا اور یہ لیز بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ اور یہ لیز مجھے ملی ہے نوے روپے سے نوے روپے گس سے مجھے یہ لیز ملی ہے اور میں نے اس کا دپٹہ بھی ساتھ لیا اور پھر دپٹے میں نے وہی کرسٹل والی جو موتی والی جو بیل ہے وہ لگوائی ہے اور پی کو کروائی ہے مطلب کرسٹل کی جو موتی والی جو پی کو ہے وہ میں نے کروائی ہے اور اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا یہ مجھے اتنا اچھا لگا اپنی سسٹر کو دیکھ کے انہوں نے یلو پہ کروایا میں نے اس پہ کروایا کلیجی کلر رہی ہے اور بہت خوبصورت کلر ہے مطلب جب یہ بن کر آئے گا نا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا حسین یہ لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کے ڈریسز جا کے لے سکتے ہیں اور آرام سے اسے ٹیلر سے سلوائیں اور انجوائے کریں اور اپنی عید کو اور مزید مزید خوبصورت بنائیں اور یہ ایک بہت خوبصورت سا سوٹ پیس ہے تو یہ میری سسٹر کو پسند آیا تھا یہ ون پیس سوٹ پیس ہے مطلب ایک ہی ڈیزائن کا جو پوری شلوار چل رہی ہے اس کا کرتہ چل رہا ہے ساتھ اور یا پھر آپ ٹراؤزر بنائیں یا شڑ بنائیں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ ان کو بہت زیادہ لائٹ لگا تھا سٹوفٹ لگا تھا اور اس میں لائٹ گرین کے ساتھ ڈاک گرین کا کمبینیشن تھا یا آپ کو میں خریب سے دکھاتی ہوں یہ کس قسم کا پرینٹ ہے یہ بھی فلاوری سا پرینٹ ہے بہت خوبصورت پرینٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ڈاک نس آ رہی ہے سوٹ کے اندر اسی کلر کی میں نے ان کو لیز دلوائی ہے تاکہ بہت اچھا لگے جب یہ بن کر آئے گا تو یقیناً بہت اچھا لگے گا اور یہ لیز ہمیں ملی ہے ہنڈریٹ روپیز کی اور یہ بھی میں نے کوئی پانچ گرس میرے خواہ سے میں نے لے لی تھی کیونکہ پانچ گرس ہو سکتا ہے یا چھ گرس اس طریقے سے میں نے کچھ لی تھی تو یہ پورے سوٹ کے لیے انف ہے اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی ایبل پرائز میں مجھے یہ سارے کپڑے ملے ہیں اور لیسز ملی ہیں اور اس پہ اگر دو ہزار روپے بھی فی ڈریس کے اوپر ٹیلر کی سلائی چلی جائے گی تو پھر بھی یہ مجھے آہ کھارڈی سے یا پھر ایتھنک سے یا جے ڈاٹ سے کمی ریٹ پہ پڑے گا یہ سوٹ اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا کہ یہ سارے کام آج میرے ڈن ہو گئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو کلیجی کلر ہے اس کی جو لیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ دیکھیں کتنی حسین لگے گی اس کے اوپر میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا کلر کنٹراس کے حساب سے لیز لیوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں ہے اتنا خوبصورت کلر ہے نا اس کے ساتھ اسی کلر کی جو لیز ہوگی ڈیسینڈ سی وہ سوٹ کو ڈیسینڈ بنائے گی اور مزید شوق نہیں بنائے گی کیونکہ ویسے یہ بہت زیادہ شوق سوٹس ہے تو مجھے اس کے ساتھ لائٹ ڈوپٹا اس کے اوپر جو کرسٹل کا پیکو ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ لیسز بہت اچھی لگیں اور بہت ڈیسینڈ لگیں اور میں ایک وائٹ کلر کا کام والا ڈوپٹا بھی لے کر آئی ہوں اور یہ تو دیکھنے کے لائک ہے مطلب اتنا مجھے ریزنبل پرائز میں یہ ملا ہے کہ آپ کی سونچ ہے مطلب یہ تین ہزار روپے کا ڈوپٹا مجھے یہ ملا ہے اور کچھے ذرا آپ لوگ اتنے ریزنبل پرائز میں مجھے تین ہزار روپے کا یہ ڈوپٹا ملا ہے اب میں اس کے اوپر اگر ایک لیس لگوا لوں تو پھر یہ اتنا امپورٹٹ ہو جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ سمپل میں بلیک ڈوپٹا لے کر آئی ہوں یہ مجھے سولہ سو روپے کا ملا ہے اور ان کا جارجٹ جو ہے کرنگ کا جارجٹ ہے بہت زبردست جارجٹ ہے تو میں آپ کو وائٹ والے کا بتا رہی ہوں یہ میں نے ایتھنک کے اوپر یہ ڈوپٹے دیکھے تھے اس کے اوپر صرف کورنر پہ لیس لگی ہوئی تھی اور وہ سات ہزار روپے کا ڈوپٹا تھا تو آپ خود ہی ادنا ذا لگا لیں آدھا فیبرک کا یہ لوگ پیسہ لے رہے ہیں اور آدھا پیسہ صرف اپنی آٹلٹ پہ رکھ کے بیچنے کا لے رہے ہیں تو کتنا مطلب یہ لوگ ہم لوگوں سے کمارے ہیں سوچیں آپ آدھے سے بھی زیادہ تین ہزار کا ڈوپٹا ہے اگر اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار روپے کی بھی لیس لگ جائے تو تین ہزار روپے اوپر کمائے جا رہے ہیں سات ہزار روپے کا ڈوپٹا کام کرا ہوا کون لے گا یار مطلب لینے والے لیتے ہوں گے لیکن سات ہزار ایک ڈوپٹے بھی لگا دو نہیں اتنا نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سا کم میں چلتے ہیں ریزنویل پرائز دیکھتے ہیں مارکٹ میں ہر تینہ کی اپڑا مل جاتا ہے آپ دوپٹے بنائیں آپ سوٹ بنائیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پروزر بنائیں شلوارے بنائیں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ بنائیں مگر تھوڑا سا بس مائن لگانا ہوتا ہے تھوڑا ٹیلر کے پاس جانا ہوتا ہے تھوڑا لیسز لینی ہوتی ہیں تھوڑا دماغ لگانا ہوتا ہے ان سب جھنجڑوں کے بعد آپ کم قیمت کے اندر اچھے سے اچھا ڈریس بنوا سکتے ہیں اور یہ پورا سوٹ ہے یہ میری سسٹر کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور تھوڑا فنگی سا ہے لیکن گرمیوں میں سمر میں بہت اچھا لگے گا تو انہوں نے یہ لیا تو یہ ون پیس پورا سوٹ ہے اس کا وہ ٹراؤزر سے لوائیں گی اور شرٹ سے لوائیں گی تو بہت زبردست لگنے والا ہے شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر جو آج کل فیشن میں ان ہے تو انہوں نے وہ بنوانا ہے تو یہ بھی ڈن ہو گیا تھا اور یہ سوٹ مجھے ملا ہے اس کی چلے میں آپ کو پرائز بتا دیتی ہوں باقیوں کی مجھے یاد نہیں ہے میں نے آپ سے پرائز بسکس کی ہے یہ نہیں کی ہے تو میں نے آپ کو اندازہ بتا دیا ہے کہ تین سے چار ہزار کے اندر مجھے یہ کپڑا فیبرک ملا ہے کچھ ساڑھے تین میں ملا ہے اور کچھ تو مجھے دھائی میں بھی ملا ہے تو یہ جو پرائز ہے یہ جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے دھائی ہزار روپے کا پورا سوٹ ملا ہے تو آپ اندازہ رائیں گے اور صرف سیمپل سی ایک لیز لگیوی ہوتی ہے ہمارے ذائنوں گبان میں ہوتا ہے اوہ یہ تو ڈیزائنر ویار ہے ارے بھائی کون سا ڈیزائنر ہے کس نے ڈیزائن کیا کسی نے نہیں ڈیزائن کیا یار یہ سارے ٹیلر جو ہوتے ہیں یہ ہی ڈیزائنر ہوتے ہیں اور یہ ہی کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو تو ایسا اور مجھے بھی سب کوئی ایسا چونہ لگا رہے ہیں یہ لو اور یہ وائٹ ڈپٹے کا کنٹراس میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ کسی بھی سوٹ کے ساتھ چلا جائے گا اور یہ دپٹہ بھی جب تیار ہو جائے گا میں بس لیز لگواؤں گی میں اس کی لیز لانا بھول گئی ہوں بس میں آج اس کی لیز بھی لوں گی اور ٹیلر کو یہ بھی دے دوں گی تاکہ وہ مجھے لیز لگا کے دے دیں تو بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے اور اس کے علاوہ میری سسٹر نے یہ والا سوٹ لیا ہے اور یہ بھی شارٹ شرٹ ہے اور ٹروزر ہے اس کا کپڑا ہے اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا تھا یہ اور میری سسٹر کو بھی بہت پسند آیا تھوڑا فنکی سا ہے کلر پر سامر میں اس طرح کے لائٹ کلر کے ساتھ ڈاک کومبینیشن اچھا لگتا ہے تو ڈاک کلر بھی ہونے چاہیے اب سامر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ زندگی سے رنگی بٹا دو نہیں نہیں رنگ رکھنے ہیں رنگوں سے ہی تو بہار ہے زندگی میں اور لڑکیوں پہ تو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور لڑکیاں ساری آٹلٹ پہ اسی لئے بھاگتی ہیں کہ کچھ منفرد آئے کچھ اچھا ڈیزائن ہمیں نظر آئے کچھ فیبریڈ ڈیفرنڈ ہو تو بس یہی ایک ریمانٹ ہوتی ہے لڑکیوں کی اور اس کے دامن کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ اس لئے مجھے بہت اچھا لگاتا مجھے اس کا پورا دامن بنا ہوا ہے اور کیا خوبصورت کنٹراس ہے اس کے ساتھ تو آپ لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈیسنڈ بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا فنکی بھی لگ رہا ہے تو اس کا پورا سوٹ انہوں نے لیا انہیں پسند آیا تھا کبھی وہ بول رہی تھی میں لوں یا نہیں لوں میں نے کہا آپ لے لیں ٹینشن میں مت پڑھیں آپ لے لیں کیونکہ آپ نے لینا تو ہے کیونکہ ان کو پسند آ چکا تھا لیکن وہ تھوڑا سی کرر کے حساب سے یار یہ سامن کے ساتھ جارے نہیں جارے میں نے کہا یہ ہاں وائٹ کے ساتھ اس کا کنٹراس ہے یہ سمری ہی کنٹراس ہے آپ بہت اچھی لگیں گی یہ پہن کے تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب ماہاں اتنا بور رہی ہے تو ڈن کر ہی لیتے ہیں مجھے کوئی چیز سمجھ آئے نا فوراں ہو کے کر دیتی ہوں میری سسٹر نہیں دیکھتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا نہیں یار روزے میں اتنا زیادہ نہیں گھوما جا رہا اور آپ بس یہیں سے ڈن کر کے اٹھیں تو وہ اس بات سے بہت زیادہ ہاتھ چھڑتی ہیں میری کہ تم ایک دکان پہ جاتی ہو اور سب چیزیں ہو کے کر دیتی ہو میں بولتی ہوں وہی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ہو کے کر دیتے ہیں اور ویسے بھی روزے کی وجہ سے میں تھوڑا کترہ آ رہی تھی ونہ تو میں پوری جب تک مارکٹ نہ گھوم لوں ایک ایک چیز نہ دیکھ لوں تب تک میں ہو کے نہیں کرتی ہوں لیکن پھر بھی میری سسٹر اس سے بھی زیادہ ہیں وہ غلف سے ایرم مال جا سکتی ہیں کہیں بھی جا سکتی ہیں وہ نہیں چھوڑتی وہ کہتی ہیں سب اگر لینا ہے تو سب سے بیس چیز لینا ہے ویسے میرا بھی یہی خیامیشہ خیال رہتا ہے کہ لوگوں تو سب سے اچھی چیز لوں لیکن اس وقت روزے کے اندر نا یہ سب نہیں ہو پاتا ہے روزے کے اندر شاپنگ سو سمجھ کے ہوتی ہے اور بہت دیکھ داکھ کے ہوتی ہے کہ بھائی اس ایسا نہ ہو کہ اپنا روزہ خراب ہو جائے اور اگر نکلے ہیں تو پھر پورے کام کریں اور ڈن گائے کر آئیں ہم لوگ کوئی دوپیر میں گہتے بارہ بچے اور آتے وقت ہم لوگوں کو بس مغرب میں پانچ منٹ رہ گئے تھے جب ہم لوگ گھر پہنچے ہیں اچھا ہوا کہ راستے کے اندر میں نے فوراں آرڈر کر دیا تھا پیزے کا تو بس پیزا ہم لوگوں نے آ کے افطار میں کھایا ہے جو گھر میں منا ہوا تھا بس وہ سے افطار کیا ہم لوگوں نے اور جلدی جلدی بس یہ تھا کہ پیزے کے ساتھ افطار اوہ مائے گاڈ بہت مذہ کی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں فوراں ولوک بنانے بیٹھ گئی کیونکہ ابھی آیا ہے سامان تو مجھے ابھی آج ہی ٹیلر کے پاس جانا ہے تو پہلے آپ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شیئر کر دوں کیونکہ آپ لوگوں کو تو میری شاپنگ کا بہت زیادہ کریس رہتا ہے انتظار رہتا ہے کہ یار آپ نے کیا شاپنگ کری آپ اپنی ہر شاپنگ ہم سے شیئر کیا کیجئے میری اکثر پیاری پیاری بہنیں مجھ سے شیئر کرتی ہیں یہ بات کہ آپ جب بھی اپنی کوئی بھی شاپنگ کریں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو یہ میں آپ کو فیبرک دکھا رہی تھی کتنا لائٹ فیبرک ہے آپ دیکھیں اور سوفٹ سوفٹ سا لائٹ سا فیبرک اور لیسز مجھے بہت اچھی مل گئی تھی اور لیسز میں نے لائٹ لی ہے ہیوی لیسز نے لی ہے کچھ ہیوی لیسز میرے پاس پڑی ہیں اگر مجھے کسی کا لیسز سوٹ کے دامن کو ہیوی کرنا ہے تو پھر میں لیسز ٹیلر کو دوں گی اور پھر اسے ایڈجس کروا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری میری شاپنگ ہو چکی ہے میری نہیں میری سسٹرز کی بھی شاپنگ ہو چکی ہے اور یہ میں آپ کو فیبرک دکھاتی جارہی ہوں سب کا فیبرک بہت لائٹ کمفرٹ بہت زبردست سمری فیبرک جو ہوتا ہے نا بلکل ویسے ہی فیبرک ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ سارے سوٹ ڈن ہو چکے ہیں اور یہ سب میں آپ کو دکھاتی جارہی ہوں اور ساتھ تیبی کرتی جارہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کام آچ ہو گیا ہے اور میں تو ٹھٹ گئی ہوں بلکل یہی بولنا چاہیے کیونکہ روزہ کھننے کے بعد بھی انرجی نہیں رہتی ہے اس کے بعد تو انرجی اور لو ہو جاتی ہے دل کرتا ہے بس سارے کام پرے کرو اور بس سو جاؤ خوزہ کھننے کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جو نیند آتی ہے نا وہ بہت زیادہ میں مس کر رہی ہوں اور آج مجھے سونا نہیں ہے آج مجھے اپنی سارے کام ڈن کرنے ہیں اور یہ سارے سوٹ میں ساتھ ساتھ سمیٹی بھی جارہی ہوں کیونکہ مجھے بھی ٹیلر کے پاس جانا ہے اور یہ سارے سوٹ اب بس میں رکھوں گی اور پھر جاؤں گی اور پھر آ کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا ڈیزائن اس کے ساتھ بنوائے ہیں لیکن نہیں بتانا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کیچ پہ پھر سمجھ میں نہیں آتا انسان کو تو میں آپ کو یہ سارے سوٹ سلے ہوئے دکھاؤں گی کہ یہ میں کس طریقے سے ٹیلر سے میں نے بنوائے ہیں تو آپ کو پھر آرڈیا ہوگا اور میں اس کی ویڈیو بہت جلدی لے کر آرہی ہوں تو گائز میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو اور آپ لوگ ہیں کہاں آپ لوگ پوری پوری ویڈیو واش کرتے ہیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کرتے تو یہ تو نائنسافی ہے نا گائز اور یہ شرط جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو میری سسٹر نے پسند کی تھی میں اسے بھی ٹیلر کو دے دوں گی تاکہ یہ بھی ریڈی ہو کر آ جائے مطلب ہر چیز ٹیلر کو آج میں نے اوکے کر دینی ہے کہ مطلب ہر چیز سے میں بڑی ازام ہو جاؤں یہ نا رہنا کسی کا گلا کہ میرا سوٹ سل گیا ہے ان کا نہیں سلا اور ان کا ہو گیا ہے تو پھر ان کا نہیں سلا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کے سوٹ آج انشاءاللہ میں ٹیلر کے پاس لے جاؤں گی تو وہ ڈن ہو جائیں گے اس سے پہلے بس انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے پہلے یہ سارے سوٹ مل جائے مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور یہ مجھے مل جائیں گے میرے ٹیلر جو ہیں بہت کمیٹمنٹ جب کر دیں کسی کے ساتھ تو پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتے مطلب ان کے ساتھ یہ ہی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ میرے لئے بہت میری فیور میں جاتا ہے مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی کام وقت پہ ہو جائے تو مجھے بہت سکون ملتا ہے تو یہ سارے دوپٹے ہیں بس وائٹ والے دوپٹے پہ مجھے لیس لگوانی ہے اور بلیک والے دوپٹے پہ مجھے لیس لگوانی ہے اور اس کے اوپر تو میں پیکو کروا کر آ گئی ہوں تو مجھے اب اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بلیک والے دوپٹہ ہے یہ بھی کئی سوٹوں پہ چلتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اور یوز ہوتا رہتا ہے اور ہرمیشہ چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وائٹ دوپٹہ اور بلیک دوپٹہ تو ڈیمانڈ میں ہمیشہ ہی رہتا ہے ہمیشہ ہی ہر لڑکی کو چاہیے ہوتا ہے چاہے جتنی وارڈ روب میں بھراوا کیوں نہ ہو لیکن ہر دفعہ لینا ضروری ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے ہم سب لڑکیوں کے اوپر تو گائز آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں اور ویڈیو پسند آ جائے تو ضرور لائک کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں فیملی گروپ میں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھے اچھے کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں آٹلیٹ پہ جا کے بہنگے مہنگے جوڑے خریدنے چاہیے تھوڑا سا دماغ بھی چلا لینا چاہیے اور اگر آٹلیٹ پہ جا کے خرچ کری رہے ہیں جیسا کہ میں بھی کرتی ہوں تو کبھی کبھی تھوڑا سا دماغ بھی چلا لیتے ہیں اس طرح کے سمری ونٹر کے ڈریسز جو بھی سیزن چل رہا ہے اس کے ڈریسز بناتے ہیں اس طرح کے ولوگ آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی تاکہ آپ بھی تھوڑے موٹیویٹ ہوں اور آپ بھی اس طرح کے ڈریسز بنائیں اور بہت آسان ہے صرف باہر نکرنا ہوتا ہے اور تھوڑی سی محلت کرنا بڑتی ہے سوچنا سمجھنا پڑتا ہے اور ساری چیزیں ڈن ہو جاتی ہیں اور ضرور آپ لوگ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور واش کیجئے اور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ سرکل میں فیملی گروہ میں اور اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا مجھے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ لوگ میری اس طرح کی ویڈیوز واش کریں اور امپریس ہو کے اپنے لئے بھی اچھے اچھے ڈریس ڈیزائن کریں اور سٹیچ کروائیں اور انجوائے کریں اور خوش رہیں ہیپی رہیں کم میں بھی خوش رہنا چاہیے زیادہ میں بھی خوش رہنا چاہیے بس بات ساری یہ ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے اور ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے مونگ مانگی پرائس کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اینڈ کرتی ہوں یہاں پہ تو گائز مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں شکر کریں اور اچھے چھے کومنٹ کریں اور چھپ چھپ کے نہ دیکھیں سامنے آکے سبکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا